ملک کے مختلف حصوں کے ساتھ ساتھ مرکز کے زیر انتظام جمع کشمیر میں بھی احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ گزشتہ دنوں ہم نے دیکھا اور گزشتہ روز بھی احتجاج ہوئے لیکن آج جو علماء کاؤنسل کی طرف سے خطہ پیر پنچال میں بند کی کال دی گئی تھی اس پر علماء اکرام نے تمام ایمہ مساجد نے سیول سوسائیٹی کی ارکان نے اور یہاں تک کی ہندو مظاہب کی لوگوں نے بھی اور جو انٹیلیکچولز تھے ان کی طرف سے بھی لبائک کہا گیا اور آج ہم نے دیکھا کہ خطہ پیر پنچال میں بند کا اچھا خاصا اثر دیکھا گیا مہنڈر تحصیل کے اندر جہاں صلاتم دھرم سبا سامنے آئی یعنی ہندووں کی سب سے بڑی تنظیموں میں سے ایک یہ تنظیم ہے کاروبار یہاں پر ہندو مذہب کو ماننے والے لوگوں کا زیادہ ہے وہ تمام لوگ آج مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ایک اچھا پیغام وہاں سے دیا ہے شہر پنچ سے بھی اسی طریقے کی اطلاعات ہیں کہ وہاں پر پور امن بند رہا منڈی کے اندر بند رہا باقی تمام علاقوں میں یعنی سیویل سوسائٹی ایک پیج پر نظر آئی تمام پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے لوگوں تک اپنی بات پہنچائی اور بند کا اثر دیکھا گیا بند صرف ایک مدے پر نہیں بلکہ ایک عالمی مسئلہ بن گیا ہے جس پر پہلے ہم نے دیکھا کہ بی جی پی کی ایک سابق ترجمان کی طرف سے بیان دیا گیا اور نازبہ قلمات کا جس طریقے سے استعمال ہوا اور اس کے بعد ایک اور سوشل میڈیا پر ایک فیس بک پوسٹ خطہ چناب سے سامنے آیا اور بدروہ کے اندر اس کے بعد آگ لگی احتجاج خواتین نے کیا رات کی وقت مسجد میں بیٹھ کر لوگ احتجاج کرتے رہے تو وہاں دفعہ 144 کا نفاظ عمل میں لائے گیا وہاں صورتحال زیادہ خراب اس کے بعد نہیں ہوئی جو پچھلے 24 گھنٹوں میں دیکھا گیا تھا لیکن اب جا کر بہت حد تک حالات کنٹرول میں کیے گئے جمہو کشمیر پولیس فوج سی آر پی ایف سیویل ادارے سیویل حکام اس کے علاوہ علماء اکرام جتنی بھی مساجد کی مقامی سطح پر کمیٹیاں ہیں علماء کاؤنسل ہیں ان سبھی کے اشتراک سے یہ آج ممکن ہو سکا ہے کہ پور امن بند رہا خاردار تاریں بہت سارے علاقوں میں سڑکوں پر بچھائی گئی بند کا اثر بہت علاقوں میں دیکھا گیا انٹرنیٹ خدمات جمہو صوبے میں مختلف علاقوں کے اندر بند ہے رام بند کے اندر دفعہ 144 کا نفاظ عمل میں ضرور لائے گیا تھا لیکن اب وہاں پر چیزیں آہستہ آہستہ ٹھیک کر دی گئی ہے تعلیمی سسٹم جو ہے وہ سرگرمیاں پوری طریقے سے متاثر ہوئیں حالکہ کل چھٹی کا دن ہے اور بھی آپ خاموشی دیکھیں گے لیکن اوبرال جب ہم صورتحال کو ریویو کرتے ہیں جائزہ لیتے ہیں تو پورمن طور پر بند رہا تمام ہندوستان کے شہروں کے اندر جہاں پر بعد نماز جمعہ کل احتجاجی مظاہری شروع ہوا اور اتنی شدت احتجاجوں میں ہم نے جمعہ کشمیر کے اندر نہیں دیکھی کہ آگ لگانے کی کوشش ہوئی کسی کو نقصان بہت ہی اچھے انداز میں لوگ سامنے آئے سرکار سے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا حکومت کے سامنے اپنی بھاعت رکھی اور پورمن طریقے سے آج بھی جب بند کی کال دی گئی تو اس میں ہم نے دیکھا کہ جمعہ صوبے کے قربو جوار میں جہاں پر ایک ساتھ لوگوں نے آواز میں آواز ملائی کندھے سے کندھے ملائی کر آج بند کو باقاعدہ سپورٹ دیا اس کی حمایت کی اور اس سمرتن میں ہم نے دیکھا کہ ہندو مظاہب کے لوگ بھی بہت ساری جگہوں پر آئی پونچ کے اندر راجوری کے اندر زلہ ترکیاتی کمیشنر ہوں ایز ڈی ایم ہوں زلہ میجسٹریٹ کہہ لیجئے یا پھر اس کے علاوہ تمام سیول افسران ہو یا پھر باقی تمام جانچ ایجنسیاں جنہیں آپ کہتے ہیں ان کا بھی ایک بڑا رول حالات کو یا لائنڈ آرڈر کی سیچویشن ڈیریل نہ ہو اس کو بہتر کرنے میں رہتا ہے مکمل طور بند رہا دکانیں بند رہی کاروبار ٹھپ رہا تمام جو بڑے ادارے تھے وہ بند نظر آئے انٹرنٹ خدمات بند کرنے سے آج دیکھا کہ معمول کا کام کا آج متاثر ہوا لیکن اس پر بہت تفاق ترائے فیصلہ لیا گیا تھا بلاخر اچھا بند دیکھنے کو ملا لیکن اس بند کے دوران ایک اچھا پیغام بھی خطہ پیر پنجال سے روایی تھی بھائی چارہ چاہے وہ مقامی مسلمان ہوں علماء اکرام ہوں علماء کاؤنسل ہوں اور نوٹ ٹو ساؤتھ جب کسی ایک کے آواز پر لبیک کہا گیا تو اس کے ساتھ جو سراتم دھرم سبا ہے ان کی طرف سے بھی مینڈر کے اندر آج پورا بند رکھا گیا سپورٹ میں آئے اور حکومت سے ایسے تمام شرپسند اناثر بلکہ ایسے تمام سماج دشمن اناثر کے خلاف سخت سے سخت سزا کا مطالبہ کیا اور ناموسی رسالت کے نام پر قوانین بنانے یا قانون کو قانونی شکل دینے کی ایک جو ریلیجیس لوز ہیں ان کے تحت بات ہوئی اور مطالبہ سرکار کے سامنے رکھا گیا لیکن اوورال کہیں سے بھی کسی ناخوشکوار واقعی کی اطلاع نہیں ہے اور یہ کریڈٹ تمام علماء کو علماء کاؤنسل کو سیویل سوسائیٹی کے ارکان کو جانا چاہیے عام لوگوں کو جانا چاہیے کاروباریوں کو جانا چاہیے جنہوں نے بند میں تعاون دیا اور بند کے ساتھ ساتھ امن و قانون کی صورتحال ہاتھ سے باہر نہیں جانے دی نوجوانوں نے بھی بڑھ چڑ کر احتجاج میں ضرور حصہ لیا گھروں سے چاہیے احتجاج ضرور حصہ لیا خاموشی کے ذریعے سائلنٹ پروٹسٹ کے ذریعے لیکن حالات کو خراب نہیں ہونے دیا مارج میں اور ہماری اقتران کے اندر نہیں ہونی چاہیے تو جو میں میڈر کی آپ کو بات بتو اور خاص کا جو مارجی تسیل میڈر جسٹرک کونچ ہے کل ہمارا ایک تاواتہ نرجلہ کادشی بولتے ہیں یہ بڑی ہم دوم دام سے مناتے ہیں اس دن ہم پانی بگارہ کچھ نہیں پیتے ہیں خود تو کال ہم نے چھویل لگائی ہوئی تھی ادھر حکیم موڈ میں تو وہاں صبح آٹھ بجے ہم نے سٹارٹ دو تین بجے تک رہی لیکن تین بجے تک مسلمان بھائی وہ پانچ چھے تھے جو ہمارے ساتھ آٹھ بجے سے لے کر دو بجے تک ساتھ رہے تو دل کو اتنا سکون ملا اور اتنی خوشی ہوئی کہ میں آپ کو وہ خوشی بتا نہیں سکتا ہوں میں لوگوں کو پورے ہندوستان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کچھ سیکھنا ہے تو ہماری تشہیر منٹر سے سیکھو کہ یہاں کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے یہ کون ہے یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں پورے دیش میں یہی چیز ہونی چاہیے کوئی بھی اگر ہمارا تیوار ہو جن مسلمی کی چونکی ہو کوئی بھی ہو تو جو مسلمان لوگ ہیں وہ بزار میں آپ کو بتا ہے کہ سٹار لگاتے ہیں گھر میں ہمیں لے جاتے ہیں عید کا تیوار ہوتا ہے ہم ڈبے لے کے لوگوں کے گھروں میں جاتے ہیں تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ مسلمان بھائی ہمارا کندے سے کندہ ملاکہ چلتے ہیں اگر ان کے مذہب کے اوپر کوئی بولے تو ہم بھی ان کے ساتھ کندے سے کندہ ملاکہ چلیں گے کیونکہ ہر گگا ہمارا ہندو مسلم پہیچارہ قائم تھا قائم ہے اور قائم رہے گا سٹرمنٹ بھی ہوں بند کی قاد ہے تو ہماری بلادری کام سے کام پچھتر پرسنٹ بزار ہے ہمارا اس میں وہ پورا پورن طور پر ہی وہ بند ہے اس لیے ہم دیج سے ہم پردھان منطری سے ہم جتنے بھی ہمارے میرشاہ سے ہیں ان سے بھی ہم اپیل کرتے ہیں کہ جو چائز کام ہے جو صحیح کام ہے اس پر عمل کریں اور جو بڑکاؤں پہ دیتے ہیں جو ہماری کمیٹری کے لوگ جنہوں نے بھی دیئے ہیں ان پر ان پر اپر شکنجا کسا جائے جو گلت کام کرتے ہیں ان پر بھی شکنجا گیا گئے سنت صبح جمہوں ان کا یہ متفقہ فیصلہ تھا اور جماعت اعلی سنت نے جو کال دی تھی بیفضل ہی تعالی اس کال کا مکمل تحصیل منڈی کے اندر بھی کیا گیا تحصیل منڈی میں مکمل طریقے سے احتجاج کیا گیا دخانے بند رہی بزار بند رہا اور خاص طور پر ہم نے یہ اپنا یہاں احتجاج کر کے کال ریکارڈ کروائی اور حکومت سے بھی ہم اس پر یہ مطالبہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ جو شر پسند اناثر ہیں جو ملک کے اندر اختلاف اور انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں یہاں کے حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں ہندو مسلم فساد کرنا چاہتے ہیں ایسے اختلافی باتیں کر کے اور انتشار پھیلانا چاہتے ہیں ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کروائی کی جائے اور ایسے لوگوں کو کافی ریکردار تک پہنچایا جائے تاکہ یہاں کا ماحول صحیح رہے اور جو اتفاق و اتحاد ہندو مسلم سے ایسائی بائیچارہ ہے یہ بائیچارہ قائم رہے برقرار دیکھیں ہماری تہذیب خطرے مار رہی ہے اور ہماری تہذیب دھیمے دھیمے اسی طریقے سے خطرے مار رہی رسول وہ رسول ہے جس کو اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا رسول کسی ایک قوم کے لیے رحمت نہیں ہے کسی ایک فرقے کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ تمام عالمین کے لیے رحمت ہے تو تمام عالمین پہ فرض ہے کہ اللہ نے جس رسول جیسی مقدس ذات کو اس عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے تو وہ رسول کے سلسلے میں کم سے کم اتنی تو آواز اٹھائی سکتے ہیں کہ جو نازیبہ الفاظ کہنے والے کو شدید سے شدید سزا دی جائے تاکہ لوگوں کے عبرت بن سکے اور یہ سزا جب دی جائے گی اس سے حکومت کے لیے ہی فائدہ بخش ہے اس لیے کہ حکومت جب اس طریقے سے استحکام اور قدم اٹھائے گی تو لوگ حکومت پہ بھروسہ اور وشواس کریں گے جب بھروسہ اور وشواس کریں گے تو وہی ہماری امنیت پہلے جیسی پوری دنیا میں قائم و دائم ہو جائے گی نبی کی عظمت کی خاطر ہمارے نبی نہیں بلکہ وہ ساری کائنات کے نبی ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں وہ رحمت للعالمین نبی ہیں انہوں کی بارگاہ میں جنہوں نے بدبختوں نے گستا کی کی ان کی مضمت کے سلسلے میں اس بندکال میں شمولیت کی جس طرح بھی تعاون کیا ہے میں سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمارے جمع کشمیر میں اور پورے ملک ہندوستان میں جو ہمارا ایک امن بائی چارہ ہے آپسی ہندو مسلم سکھ کا یہ قائم و دائم رہے اور مجودہ حکومت سے ہم پھر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں جو مذہبی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں